ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائن اجتماع کی لنک ملیں ایس ڈی آئی چینل کو سب سے پہلے ہمارے نیے ویڈیوز اور لائن اجتماع کی لنک ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کی بارکہ میں نہائیتی عقیدت و محبت کے ساتھ خواتین پست آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز بھی درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسولات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیکہ یا ربی جب 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 اللہ مجھے برپنا بسرط ہو رہی ہے کہ اس واقعہ مبرہ کی سرسمین پر سنی دعوت اسلامی کے زیر اعتمام خواتین کے سالانہ اجتماع میں مجھے شکر عیساعت تحاصل ہو رہی ہے اللہ رب العزت جلد جلالون مبلغات و معنیمات کے علم و عمل اور ان کے اقلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے تاکہ وہ زندگی پر خواتین کو دین کی تعاوت دے کر ان کی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کر سکیں آپ جاتے ہیں کہ یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں نہایتی پریشان کن اور آزمائشوں سے براہ باہر ہے بہت سارے مسائیب ایسے ہیں جس سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہے اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر کوئی نموئی پریشانی لاحق نہ ہوگا لیکن شوکی اپس مجھ پر اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے مرد و خواتین قرآن کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ اپنی طبیعت یا مختلف خواتین کے مشہرے پر عمل کر کے ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں جس راہ پر چلنے کے بعد صرف ان کا وقت ہی نہیں صرف ان کا سرمایہ ہی نہیں بلکہ بسا اوقع انہیں اپنی عبرو بھی کمانی پڑتی ہے جب کبھی مسائیب کے دور سے مسلمان گزرتا ہے تو کسی نہ کسی سے وہ رابطہ ضرور کرتا ہے اور موجودہ دور میں بہت سارے ایسے بابا اور بہت ساری ایسی خواتین مل جائیں گی جو یہ کہتے بھی دکھائی دیں گے کہ تمہارے بسنوں کا حل ہم چوبیس گھنٹے میں کر دیں گے یا پھر تمہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے یا تمہارے ساتھ کسی نفسی قسم کا کوئی معاملہ ہے مرتا کیا نہیں کرتا کی صورت میں خواتین بروسہ کر کے علاج و مالجے کی طرف بڑھتی ہیں اور پھر کبھی بکروں کے نام پر کبھی مرگوں کے نام پر اور کبھی تیل کے نام پر اور کبھی نجالے کس کس نام پر خواتین سے پیسے اہجے جاتے ہیں نوٹے جاتے ہیں اور نہ کام ہوتا ہے بلکہ بزید پریشانیوں کے اندر خواتین گھتی جاتی ہیں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پریشانیاں یقیناً حق ہیں لیکن جب قرآن مقدس میں رب قدید جل جلالوں نے انشارت فرما دیا ہے وَلْنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اِمَّا هُوَا شِفَاءَ کہ اللہ عز و جلد نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے اور وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ فرما دیا کہ مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے تو یقیناً ہم یہ قرآن کی طرف موجو کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کا علاج قرآن کے ذریعے ہو سکے اور مصطفیٰ جالِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو سکے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گا کہ بہت سارے گذر بھی تو تعویزات وغیرہ کے کام انجام دیتے ہیں دعائیں بڑتے ہیں تو یہ بات بھی اپنی جگہ حق ہے ایسے مشاہد جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتعاق میں گزرتی ہو ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت بگڑی بنا دیا کرتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی کوئی علاج قرآن کے بغیر نہیں کرتے حدیث کے بغیر نہیں کرتے ان کے علاج کا طریقہ بھی قرآن ہوتا ہے اور حدیث ہوتا ہے اب آئیے میں نے بھی سور مبارکہ کی تلاوت کا شد حاصل کیا اس سور مبارکہ کی ایک ایک آیت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تھوڑی سی تفسیر اس کی میں آپ کے سامنے پیش کروں پرپردکار جل جلالوں کے پیارے حبیب ارواحنا فدہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو پاک ہے جادو کرنے والے کے جادو کا اثر ہوتا ہے یہاں ایک بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی کتنا بھی آفیو ظاہر کیوں نہ ہو اگر جادو کرنے والا جادو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی جادو کے اثرات ہو جائیں گا لیکن پرپردکار جل جلالوں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں توفین پر بھردکار جل جلالوں نے ہر مصیبت کا علاج بھی عطا فرما دیا تاکہ ہم وہ مصیبتوں میں اللہ دکھر گرفتار ہوں تو اس علاج کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو توڑ کر سکیں گے جب رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ نے ابھی دو بچیوں کا مقالمہ سنا جس میں لبین ابن عاصم جو یہودی تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا اور اس کے لئے اس نے یہودی بچے کا استعمال بھی کیا تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر رہا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار مبارک اور ساتھی ساتھ آپ کی کنگیں کے دندانے کو اس نے حاصل کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا جب جادو ہوا اس کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اپنے وجود پر محسوس کیا یاد رکھتا ہے عام حساموں پر کبھی جادو جب کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ دوروں متاثر ہو سکتے ہیں لیکن نبی کی ذات پر جادو کا اثر اگر ہوا بھی تو سرکار کا دل اور دماغ دوروں محفوظ تھے اس پر کسی کے جادو کا اثر نہ ہوا ظاہری طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑی سی تکلیف محسوس ہوئی اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ عز و جلل نے جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کے ذریعے ایک ساتھ میں دو صورتیں نازل فرمائیں اور وہ دونوں صورتیں کون سے تھی سور فلق اور سور نازل اور دونوں کے اندر ملا کر گیارہ آیتیں ہیں اور آپ نے سنا بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس میں گیارہ گرہیں لگائے گئی تھی جیسے جیسے آیات نازل ہوتی گئیں اور اسے پڑھنا شروع کیا گیا تو ہر گرف ہر آیت پر ایک گرف کلتی چلی گئی اور جیسے سور نازل مکمل ہوئی گیارہ کے گیارہ گرہیں کھل گئیں یہ گیارہ آیتیں جادو کے کلاج کے لیے سب سے مفید اور سب سے محفر ہیں اور پروردکار نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ عظیق توفہ رہتا فرمایا ہے اب اس سور مبارکہ کا ٹھوڑا سا ترجمہ آپ سماعت فرما لیے اللہ عز و جلل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل آپ عرض کریں بری میں پناہ مانتا ہوں صبح کے رب سے فلک کے معنی ہوتا ہے پھاڑنا جب راب پھاڑی جاتی ہے اور جب صبح تلو ہوتی ہے تو اسی کو فلک بتاہ جاتا ہے تو پردکار جلل جلالو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب آباز کیجئے کہ میں پناہ مانتا ہوں صبح کے رب سے ویسے تو پردکار ساری کائنات کا ساری مخلوق کا رب ہے لیکن صبح کے وقت کے بارے میں پناہ مانگنے کے حوالے سے کہ صبح کے وقت کے رب سے پناہ مانگو رب کی پناہ مانگو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ صبح کا مقام بہت ارخواڑا ہے جس طریقے سے ہر پریشانی کے حوالے سے انسان پریشان ہوتا ہے سوچ کر اسے ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہر رات کے بعد صبح تلو ہوتی ہے ایسے ہی ہر پریشانی کے بعد اللہ نے راعت بھی رکھی ہے صبح کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے صبح کا وقت سہر کے لئے بڑا مقفی ربا کرتا ہے صبح کے وقت اللہ کے معصوم فرشتے روزی لے کر یہ اٹرتے ہیں اور رات کے فرشتے اور صبح کے فرشتے فجر کی نماز میں شریف ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد دن کا فرشتہ اپنے کام کی طرف پڑھتا ہے اور رات کے فرشتے اپنے کام سے فارغ ہو کر کے فجر کی نماز کے بعد اللہ عز و جلل کے حقوں کے پتابر واپس لوگ جاتے ہیں تو صبح کے رب کی پناہ کے حوالے سے حضور صبح اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صبح کے پردگار کی پناہ مانگیں گے کس چیز سے پناہنا تو فرمایا گیا من شر ما خلق جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس مخلوق کے شر سے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہیں تو مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے حوالے سے رب نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مخلوق مفید بھی ہوتی ہے لیکن کبھی وہ مفید چیز بھی مذر ہو جایا کرتی ہے نفسان سے ہو جاتی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں پانی مخلوق کے ادر ہے پانی نہ برسے تو انسان کہے سادی کا شکار ہو جائے بغیر پانی کے انسان کا جینہ مشکل ہو جائے لیکن اگر یہی پانی اتنا پڑس جائے کہ جس کی وجہ سے سہلاب کی شکل اختیار کر لے اور جس کی وجہ سے بار کی شکل اختیار کر لے اور جس کی وجہ سے گلی نالے کوچھے سب بھر جائیں تو اب یہ چیز تکلیف دے ہو گئی پانی نعمت ضرور ہے لیکن اگر یہ حر سے زیادہ گر جائے تو یہی نعمت زہمت بن جاتی ہے تو پروردگار نے اپنے محمود فلی اللہ بڑی صلی اللہ سے فرمایا کہ مخلوق کے شر سے یعنی جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن کبھی یہ اولاد اگر باپی ہو جائے تو یہی اولاد ہمارے لیے تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے تو اولاد بہت زیادہ ضرور کی چیز ہوتی ہے لیکن اگر یہی تولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے کہ ہماری جان کا خطرہ ہونے لگ جائے تو یہی تولت ہمارے لیے تکلیف دے ہو جاتی ہے تو پناہ مانگو ہے اللہ عز و جل کی لیکن کس چیز سے مخلوق کے شر سے اسی لئے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب کوئی پریشان حال آتا کہ فلاں مجھے ستا رہا ہے فلاں مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے یا فلاں تکلیف کے اندر میں گرفتار ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سور فلق و سور ناس پڑھنے کی تعلیم دیتے جس کی وجہ سے اللہ انہیں ہر تکلیف سے نجات عطا فرما دیا کرتا تو سور فلق و سور ناس صرف جادو کی پریشانیوں کا حل نہیں بلکہ ہر پریشانی کا حل ہے لیکن خاص طور پر جادو سے پریشانی کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے آگے فرمایا گیا وَمِن شَرْدِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَرْقَرْ اور اندھیری کے در سے جب وہ ڈوبے اس کے متعلی فرمایا گیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں دریاب فرمایا تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں اور چاند جب اپنے آخری دور سے گزرتا ہے اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جادو کرنے والیاں یا جادو کرنے والے اسی وقت جو ہے وہ جادو پیا کرتے ہیں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں پر راتوں سے پناہ مانگو جو تاریخ راتے ہیں یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیمانوں اور خواتین اسلام زیادہ تر جادو کا اثر چاند کے مہینے کے اعتبار سے چاند کی آخری جو تاریخیں ہوتی ہیں جس میں رات اقدم گہری ہوتی ہے اقدم تاریخ ہوتی ہے اسی وقت جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں اور اس کے اثرات جس پر جادو کیا جائے اس پر زیادہ ہوا کرتے ہیں تو اللہ عز و جلہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وقت کی بھی اور اس ساعت کے حوالے سے اور اس رات کے حوالے سے بھی پناہ ماننے کا رب قدیم جل جلالو نے رحمتہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آئی کریمہ ناظر فرمائی پھر آگے فرمایا وَمِن شَدِّن نَفَّا ثَاتِ فِي اُقَدْ اور ان عورتوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جو گرہیں ڈاکتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو مرد کرتے ہیں یا عورت تو یہ آئی کریمہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جادو کرنے والی خواتین ہوگی ہیں اور جادو کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گرہیں لگاتی ہیں دھاگوں میں گرہیں لگاتی ہیں کسی اور جن میں گرہیں لگاتی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگو جو گرہیں لگاتی ہیں تو اے خواتین اسلام اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ پروردکار جنل جلالوں کے پیانے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی خواتین کے شر سے پناہ مانگنے کا رب نے عورم اتا فرمایا اور پروردکار جنل جلالوں ایسی عورتوں کے شر سے پوری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی پناہ عطا فرمائے اب جو آخری بات ہے اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسلم عورتیں جادو کرنے کرانے سے تو بچتی ہیں لیکن آخری بات جو حضور صلی اللہ پر قرآن مقدس میں اللہ عزب جلل نے نازل فرمائی اس میں ہماری قوم کی نبے فیصد عورتیں کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کی گرفتار ہے اور وہ کونسی چیز ہے جو قرآن کہتا ہے وَمِن شَرْتِ حَاسِدِ اِذَا حَسَدَ اور پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگو جب شر کرنے والے شر کریں تو ان کے شر ان کے حسد کریں تو ان کے حسد سے جب وہ حسد کریں اللہ کی پناہ مانگو یاد رکھیں جلسی ایسی بیماری ہے جس کے اندر نقزیم عورتی گرفتار نظر آتی ہے حسد ایسی بیماری ہے جس کے اندر بہت ساری عورتیں گرفتار ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے حسد کرنے والی عورت خود بھی جلتی ہے اور اپنی نیکیوں کو بھی جلا کر کے راہ کر دیا کرتی ہے کہ میرے آقا فاللوہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سے جلا کر کے خاک کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو خاک کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں دو بہن ہیں دونوں بہنوں کی بچیاں ہیں اب ایک بہن کی بچی کے رشتے اچھی جگہ پر تیہ ہو گئے تو دوسری بہن کے دل کے اندر حسد چنم ہو گیا کہ میری بچیوں کے رشتے اچھے کیوں نہیں آتے ہیں اب اگر وہ رشتے والے آخر کے اندر سے انکوائری کریں کہ تمہاری بہن کی بچی کیسی ہے تو اگر حسد کے اندر بہن کی رفتار ہے تو فورا کہیں گے اس سے تو میری بچی اچھی ہے وہ بچی کی پوزیشن ایسی ہے اس کا کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے اس کی عادتیں اچھی نہیں وہ ماں کے سامنے زبان درازی کرتی ہے اس لیے اس کی بجائے آپ میری بچی کے حوالے سے کسی سے بھی انکوائری کر لیں اس طریقے سے ایک بہن اپنے بہن کی بچی کے اچھے رشتے کی وجہ سے حسد کی آگوں میں جلتے ہوئے اپنی بہن کی بچی کے مستقبل کو برباد کرنی کی مخوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جلل کے غزب کو بھی وہ دعوت دیتی ہے اور خود اپنی زندگی بھر کی نیٹیوں کو جلا کر کے راہ کر دیا کرتی ہے کسی کا اچھا دیکھا تو جل رہی ہے اندر سے کسی کو کامیاب دیکھا تو اندر سے جل رہے ہیں اور پھر اندر پھوٹے پھوٹے تمنا یہ بن جاتی ہے کہ کبھی اس کو زلدت ملے گی کب اس کی تباہی آئے گی کب وہ برباد ہو اور جب اس کی بربادی ہو جائے تو وہ خوشیاں منائے حسد کی دیفینیشن حسد کی تعریف اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کرنے اللہ اگر کسی کو نعمت سے نوازے تو اس نعمت کے چھین لینے کی تمنا کرنا اس کو کہتے ہیں حسد اگر اللہ نے کسی کو خود سور کی دی اور کسی عورت کے دن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کب وہ جل جائے کب اس کے چہرے پہ کوئی سیسن چھڑک دے اور اس کی خونسورتی ختم ہو جائے یہ تمنا رکھنا یہ ہے حسد یہ ہے جلسی اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت وہ اللہ عز و جلد سے دشمنی کر رہا ہے اور اس سے دشمنی کی وجہ اور دشمنی کا طریقہ کیا ہوا کہ مولا تم نے اسے خونسورتی دی یہ کوئی اس لائم نہ تھی مجھے کیو عطانہ فرمائی گویا کس طریقے سے وہ اپنے پروردگار سے دشمنی کر لیتی ہے اور پروردگار سے اعلان جنگر ہی دکھائی تھی اللہ بہتر جانتا ہے تم بہتر جانتا ہے جب اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے کسی کو چاہے خونسورتی ہو چاہے دولت ہو چاہے عزت ہو چاہے شہرت ہو چاہے اچھا رشتہ ہو چاہے کامیابی ہو چاہے اچھا کیرکٹر ہو تو پھر تم کون ہوتی ہو اس کی زبانِ نعمت کے حوالے سے تمنا کرنے والے بلکہ اصلاف کی زندگی کا جائزہ نہیں خواتینِ اسلام کی زندگی کا جائزہ نہیں ماضی کی اللہ کی نیو بندیوں کی زندگی کا جائزہ نہیں صالحات اور عابدات کی زندگی کا جائزہ نہیں تو اُن کی تمنا ہمیزہ یہ ہوتی کہ جب کسی بچی کو کسی خاتوں کو کامیاب اور کامران دیکھتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا اسے مزید کامیابی عطا فرما تاکہ ہم اس کی کامیابی کو دیکھ کر مزید خوشیاں حاصل کریں لیکن آج یہ بیماری حسد کی معاشرے پہ پڑھتی چلی جاتے ہیں ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن پہ رکھو کہ ہر کسی کو نعمت دینے والا اللہ ہے جب وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے چاہے سے سب کچھ ہوگا تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا تو ایسی چاہت دل کے اندر پیدا نہ کرتا ایسی تمنہ دل کے اندر پیدا نہ کرتا اور مسلمان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے اب اگر کوئی عورت اپنے لیے عزت پسند کرتی ہے اور دوسرے کے لیے زلد پسند کرتی ہے تو در حقیقت وہ کامل مومنہ عورت ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اس لیے ہر عورت کا ہر مسلمہ کا بھلا چاہتا ہے کسی کی عزت اچھی دیکھو ترقی کرتے دیکھو علم میں ترقی کرتے دیکھو اچھے گھر میں رشتہ ہوتے دیکھو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میرے مولا تو مزید کشیانی سے عطا فرما مزید کامیابی سے عطا فرما لیکن اگر کوئی عورت کسی کے زوانے نعمت کی تمنہ نہیں کرتی مثال کے طور پر کسی بچی کو اللہ نے خمسوطی عطا فرمائی اب وہ یہ چاہتی ہے کہ ایسی خمسوطی ایسے اخلاف جو کسی بچی کو اللہ نے نصیب فرمائے ہیں ایسی اچھی اخلاف اس کی بچی کو بھی اللہ عطا فرمائے اسے حسد نہیں کہتے بلکہ اسے رشت کہتے ہیں اور ایسی تمنہ کرنے والا گناہ میں گرفتہ نہیں نہیں تھا تو یہ نہ کہا جائے کہ تمنہ بھی نہ کی جائے نہیں کسی کامیاب بچی کو دیکھ کر اپنی بچی کی کامیابی کا تمنہ کرنا کہ کاش اللہ میری بچی کو بھی ایسی کامیابی عطا فرمائے کاش میری بچی کو اللہ ایسے ایسے اخلاق عطا فرمائے کاش اللہ میری بچی کو ایسی اچھی صیرت عطا فرمائے کاش اللہ عزبہ جلہ میری بچی کو ایسی خمسوطی عطا فرمائے کاش میری بچی کو اللہ تعالیٰ ایسا بہتر رشتہ عطا فرمائے اس طریقے کی تمنہ کرنا یہ حسد نہیں ہے حسد یہ ہے کہ یہ تمنہ کرنا کہ مولا اس کو نصیب نہ ہو اور اس کے پاس سے یہ ساری نعمتیں چلی جائیں یہ حسد ہے اور حسد کرنے والا خود جلتا ہے اور اپنی نیکی وہ جلاکت کے لائے دیا کرتا اس لیے اللہ رب العزت جلد جلال روح کی بارکہ کے اندر ہمیشہ اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ حسد جیسی بیماری سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے کسی عورت پر یا کسی گھر کے فرد پر کسی نے جادو کر دیا ہے ایسا احساس اگر ہو تو سور فلق و سور نام یہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو ڈر ہو کہ میرے گھر پر یا میرے بچوں پر کوئی جادو کر دے گا تو فرمایا گیا کہ اس سور مبارکہ کو جتلابت کرے گا اور اس پر کوئی جادو کرنے والا اگر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ جادو سے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گا اور جو جادو کرنے والا ہے پلک کر کے جادو اسی کی طرف جلا جائے گا اور وہ پرباد اور پھرشان چلائے گا اس لیے یہ سور مبارکہ کا ویر بھی ہر خاتوں اپنے بچوں پر اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے چاروں پل کی تلاوت کر لیا کریں انشاء اللہ العظیم اس کی وجہ سے جادو اور مخلوق کی شرارت یہ بھی یاد رکھیں ساری مخلوق کی شرارت سے اللہ رب العزت جل جلالو اس کی حفاظت فرمائے گا اور مخلوق کے اندر شیطان بھی شامل ہے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ دیا کرو اس لیے کہ رات کو بستر پر شیطان کچھ ایسی چیزیں ڈال دیا کرتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اس لیے سونے سے پہلے تین مرتبہ بستر جھاڑ دیا کرو وضو کر کے سویا کرو اور اس کے بعد چٹ لیٹ کر چاروں پل کی تلاوت کر کے اپنے بدن پر دم کر دیا کرو اللہ رب العزت جللہ جلال رو اس کی وجہ سے آپ سب کی حفاظت فرمائے گا اور اس لیے الحمدللہ میں نے ایک کتاب کرتیب دی ہے جس کا نام ہے نوری اوراد و بزائی یہ کتاب قرآن و احادیث کے اندر جتنی آیات و احادیث مختلف پریشانیوں کے حل کے لیے ہیں اس کی ترتیب دی گئی ہے اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو تعلیمات دعا کی اور آیات کی دی ہے یہ اس میں جمع کی گئی ہے تاکہ اسے پڑھنے کے بعد آدمی اپنے پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے اس کی ترتوی بھی آپ جب چاہیں تب مبلغات سے حاصل کر سکتی ہیں اور آج کے بعد اس چیز کا افتار طور پر خیال رکھیں کہ جیلیسی حسد یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں اس سے آپ کا بھلا ہوگا اور آپ بھی بیماری سے اگر بچ گئے تو آپ اگر کسی مسلمان کا بھلا چاہیں گے تو اس کے صدقے میں اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دے گا اور اللہ نہ کرے جادو ٹونے کا خیال ہو یا احساس ہو تو یہ سور مبارکہ کا ورد کر لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت جلل جلالو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اللہ رب العزت جلل جلالو آقا کریم رعو فرحیم علیہ تعییت وقت قسلیم کے سب وقفیل ہم سب کو قرآن و حدیث عمل کی توفیق قسلیم فرمائے آخری بات ارز کر دوں اللہ نے خود پناہ مانگنے کا حمتہ فرمایا تو یہ کیسے ہو کہ جب رب خود پناہ مانگنے کا حمتہ فرمائے اور کوئی پناہ مانگنے کے لئے جائے تو مولا پناہ نہ عطا فرمائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب اس نے پناہ مانگنے کا حمتہ دیا تو اس کی پناہ مانگ لو اور وہ اپنی پناہ میں اگر لے لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آفنا کچھ نہیں بگا سکتی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار مخلوق کی شرارت سے اپنی پناہ نصیب کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلْعَبُ الْقُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنیدعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں سنیدعوت